مجھے سمجھنے کے لئے ایک اشارہ بھی کافی ہوتا ہے کہ بندے کا دل زندہ ہوتا ہے جب میں مجھے تیار کرنے لگا یہ سارا میرے سامنے موجود ہیں تو ایک بات مجھے زین کے اندر آئی جو گزشتہ دن ہم سب بھی پیٹھے ہوئے تھے شہر بھائی بھی ہوں گئے یا مان بھائی بھیوں نے تو جنیت بھائی آپ کو پتا ہے گزشتہ دنوں تو تین دن کے لیے کہیں گے ہوئے تھے تو کہنے لگے کہ سب کو بتانے لگے کہ جب میں گھا گیا تین دن بعد چونکہ توتہ میرے سے پیار کرتا ہے تو کہنے لگے کہ چونکہ تین دن کی دوری تھی تین دن اللہ علاقات نہیں تھی نظر کے سامنے نہیں تھی یہ بات کو ذرا سمجھیے گا میرے دل میں یہ بات آئی تو کہنے لگے جب میں گیا تو اس نے اپنا جو موں ہے وہ سائٹ پر گاہ لی جائے کہ جب تین دن میرے چینے کے سامنے نہیں آیا میرے اپکوں کے سامنے نہیں آیا تو میں اس چیز کو محسوس کارا تھا میں کہاں ایک پرندہ ہے تین دن اس سے بے روحی اختیار کی جائے وہ بھی نہیں تک تھا تو جس نے بنایا ہے اگر بندہ اس کے لیے مسلح پر نہ آئے تو اس کی نرازگی کی انتہا کا اندازہ کون لگا سکتا ہے ہمارے جو بڑے تھے نا یہ اس لیے یہاں سے میں نے شٹارٹ کیا ہے وہ اس وقت ایک ایک جملے سے اپنے اوپر اتنا اصل محسوس کیا کرتے تھے کہ بھی ہوش ہو جایا کرتے تھے اب حضرت جنید بغدادی رضی اللہ عنہ کی عبادت کو اگر آپ دیکھیں نا وہ ایک پاسے ہیں لیکن خشیت الہی کا غلبہ اور مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے جذبہ ان کے اندر کیا تھا اب دیکھیں مسئلہ پوچھنے کے لیے ایک عورت آئی اور آکے کہتی کیا ہے کہ میرا خاون میرے پر بڑا ظلم کرتا ہے تو حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ فرمان لگے کیا ظلم کرتے ہیں کہہ لگے کہ جب بھی وہ آتا ہے تو آکے کہتا ہے کہ میں نے دوسری شادی کر لینی جب بھی وہ آتا ہے اب آپ کو پتا ہے شریعت اجازت دیتی ہے بسنا وسلا سوار ہوا اگر مرد چار کے حاکدہ کر سکتا ہے تو شریعت اجازت دیتی ہے یہ تو قرآن کی نص ہے سورت النساء حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے یہی جواب دی آپ نے فرمایا یہ کائے کا ظلم ہوا یہ تو اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے قرآن کے اندر اگر وہ چار کے حقوق ادا کر سکتا ہے حق ادا کر سکتا ہے وہ تو کر سکتا ہے تیرے میں ظلم کائے کا ہوا اب وہ عورت کہنے لگی کہ اگر غیر مرد کو چہرہ دکھانا جائد ہوتا تو میں اپنے چہرے سے نکاب ہٹاتی تو میرا چہرہ دیکھئے اے جنید بغدادی آپ یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ جس کے نکاب کے اندر اتنے حسن والی اتنی خوبصورت اتنی پیاری خطور موجود ہے وہ دوسری کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے وہ دوسری شادی کیوں کرنا چاہتا ہے آپ مجھے بتائیں آپ نے بھی یہ جملہ سنے نا کیا اثر محسوس ہوا ہے جنید بغدادی نے جب یہ جملہ سنانا کہ اس نے کہا کہ اگر آپ میرے چہرے کی طرف دیکھتے اگر چہرہ دکھانا چاہتا تو آپ کو میں دکھاتی تو آپ دیکھ کے یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتے کہ جس کے نکاب اتنی خوبصورت ہے وہ دوسری کی طرف کیوں جانا چاہتا ہے بس اتنا جملہ سن کے ادرتے جنید بغدادی بھی اوش ہو گئے ہیں جب چند لمحوں کے بعد آپ کو اوش آیا تو اس نے کہا کہ کوئی بیردوی والا جملہ نکل گیا تھا یہ تھے وہ لوگ جن کے تیر زندہ تھے کہنے لگے کہ نہیں برداش نہیں کرتی تمہیں اپنے حسن پہ اتنا نعز ہے کہ تمہارا بندہ کسی دوسری کی طرف جائے حسن پہ اتنا نعز ہے کہ تم نہیں برداش کرتی کہ تیرا بندہ کسی دوسری کی طرف جائے تو جس نے حسن محمد کو بنایا یہ جو بس اوقات بندہ کہتا ہے نا تبھی آپ اکیلے بیٹھ کے محسوس کیا کرو سب کچھ ہے پاس پھر بھی پچینی کیوں ہے اولار میرے پاس ہے گارو میرے پاس ہے یہ پچینی کیوں ہے یہ پچینی اس وجہ سے ہے کہ ہم نے سب کو یاد کیا لیکن بنانے والے سے رہا ہلے ہیں یہ اسی وجہ سے تبھی یہ تو کی اندر پچینی ہے اسی وجہ حضرت انسان کے وجود کے اندر سکوت جو ہے وہ بالکل ختم ہوتا چلا جا رہا ہے اب سمجھ لے کے لیے جو ہے نا یہ تو حضرت جنید پردادی رحمت اللہ صرف ایک جملے سے دیکھیں انہوں نے کیا محسوس کیا اب حضرت بحلول کی بھی سنو حضرت بحلول تانا آپ کو بدا ہے صوفیہ کا ذکر کیا جائے ان کا نام عبد صفحوں کے اندر آتا ہے کہتے ہیں میں ایک دفعہ گزرا تھا تو بچے نا خروٹ سے کھی رہے تھے کہتے ہیں ایک بچہ جو ہے نا وہ رو رہا تھا تو میں سمجھے اس کے پاس خروٹ نہیں ہے یہ اس لیے رو رہا تو کہتے ہیں میں نے اسے مخاطب کرتا میں تمہیں خروٹ لے دے تھا تم بھی کھیل تھا اب وہ بچہ تھا یاد رکھنا جب وہ اپنی مارفت کسی کو دینا چاہے پھر اس کا تعلق عمر کے ساتھ نہیں ہوتا کہ یہ تیس سال کا ہے یہ پچاس سال کا ہے نہیں بلکہ پندہ بچپن کے اندر بھی ہونا بلکل چھوٹے سے تھے آپ نے روزارہ کی لیا تو آپ کے بازے گرامی آپ کو لے ایک نا تو گھر کے دوسرے کمرے میں لے گئے دروازے پانکے کہنے کوئی نہیں دیکھ رہا چھوٹے سے یہ آلہ حضرت فارے آپ کو پتہ ہے بسوں کا چھوٹا بچہ روزارہ بھی لے زہر وقت میں بازہ کہہ دیتی چل بیٹا افطار کر لے چل تو کھانے تیرے پر کون سا فرد ہے اب آلہ حضرت چھوٹی سوبر ہے آپ کے بازے گرامی بھی بہت بڑے عالم تھے لے تو چلے گے کہا لگے کوئی نہیں دیکھ رہا کھا لے لیکن بول کرو مارفت کیسی تھی بچپن میں کہتے ہیں اب آلہ صاحب اگرچہ کوئی نہیں دیکھ رہا آپ تو دیکھ رہا ہے اندازہ آپ کریں تو اسی طرح حضرت بیلود دانہ رحمت اللہ جب یہ کہا میں تجھو یہ خروٹ لے کے لے دیتا ہوں کیوں تو روتا ہے چھوٹ کر جائے کہتے ہیں مجھے یہ امید ہی نہیں تھی کہ اتنا سا بچہ یہ جو آپ دے رہا تو بچہ مجھے مخاطر کا انگلہ بحلول مجھے یہ بتاؤ دنیا میں کھیلنے کے لیے آئے اس چیز کو سمجھیں میری بات گسا نہ کیجئے گا خدا کا واسطہ ہے آج اگر آپ اپنے بچوں کو اللہ 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 کی ضربے لگانے کی عادت نہیں ڈالو گے تو یہ جس طرح کا دور جا رہا ہے اور جس طرح کے معاشرے کے اندر ہم رہ رہے ہیں یہ یہ تو آپ کو بھی بھول جائیں گے اگر آج آپ ان کو درود پڑھنا نہیں سکھاؤ گی دیکھو نا میں نے بچوں کو پڑھانا شروع کیا یقین جانے ایک بچہ ہے جس کو ابھی میں نے عوض باللہ من الشیطان الرجیم یاد کروائی گی عوض باللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بنیاد یہ سباہ کے اندر آتا ہے دروشی اس نہیں آتا یہاں پہ آپ تو بتا ہے ارپیوں کے بچے ابھی یہ آئے ہچے بچے اٹمیشن لیا تو میں نے ان سے پوچھا میں نے کہا دروشی فات ہے آپ نہیں تو کب آپ انتازہ کریں ہم تو عجمی ہیں جو عربی ہیں ان کا یہ آنو چکا ہے تو پھر آپ اور میں کس خاتے کے اندر ہے ابھی نہیں جائیں گے ہمارے بڑے کو کہا کرتے تھے اگر آپ سمجھے کچھ پنجابی ہمارے قبلہ کی امسا فرمایا کرتے تھے مریدوں کو ہو ہو دیاں ضربان لائی جاں ہو ہو دیاں ضربان لائی جاں جو مندیاں منائی جاں آپ ان کو اس کا فرما بردار بناو گی مقصد ہی حیات سمجھاؤ گی نا پھر ان کو سمجھ کے اندر آئے گی کہ یار کوئی ہے جس نے بنایا ہے میرے کرشتہ دار ہیں وہ فرانس ہوتے ہیں شادی بھی انہوں نے وہاں پہ کی تو جب آئے پاکستان میرے پیچھے انہوں نے جمعہ پڑھا تو مجھے آکے کہتے ہیں میرے پیٹے نے میڈل کھا لیا ہے تو آخری تیس ویس پارکی نا آخری تیس حولتے بھی اس نے یاد تھی ہے تو مجھے آکے نا یہ پچھلے دنوں نے کہا ہے پاپا جی یہ آپ کیا کہتے ہیں مرنا ہے قبر میں جانا ہے سوال و جواب ہونا ہے نہیں زندگی کا مقصد ہے آؤ کھاؤ پی اور چاو یہ میری بات یار اگر آپ اپنی اولادوں کی ایمان کی فاضت نہیں کر سکیں گے نہیں کر سکیں گے تو یاد رکھنا آپ سے بھی پوچھا جائے گا یہ قرآن کی نص ہے صرف یہ نہیں کہا کہ اپنے آپ کو آپ سے بچاؤ اللہ تعالی نے فرمایا اپنے آپ کو بھی بچاؤ اپنے اہل و ایان کو بھی بچاؤ ہے آپ سے پوچھا جائے گا کہ تجھے اولاد دیتی کیا تربیت کی ہے نہیں تو یاد رکھئے گا یہی اولاد آپ کا کبھاڑا کرنے کے لیے کل رب العالمین کی بارگاہ کے اندر یہ کھڑی ہو جائے گی ہے اللہ تعالی نے لکھا کہ کل قیامل کا دین ہوگا کچھ بچے اور کچھ عورتیں رب کی بارگاہ کے اندر آز کریں گی اپنے اپنے خوابت کے بارے میں آز کریں گی یا اللہ اس نے دنیای امور تو ہمیں سکھا ہے دینی امور نہیں سکھا ہے اب لکھا ہے اللہ تعالی نے کہتے ہیں کہ اس کی جو نیکیاں اس کی اولاد میں سے یا اس کی جو خواتین ہیں جو اس کی عورتیں ہیں جن جن کی کم ہوگی اب وہ کم ہوگا ہے اسی سے نیکے دی جائے ہیں اب وہ اس کی نیکیاں اس کو دی جائیں گی اب وہ کہے گا میری تنی کم ہے دوسرا کہے گا میری تنی کم ہے تیسرا کہے گا میری تنی کم ہے اب ساری نیکیاں اولاد کے اندری ڈیوائیڈ ہو جائیں گی اب وہ کم ہوگا ہے اس کے پندے کچھ نہیں ہے اس کو جنم کی آپ کی طرف دیکھے جاؤ تو ایک فرشتہ ندا دیکھے گے گا یہ وہ بدنصیب ہے جس کو اس اولاد کی وجہ سے جنم میں ڈالا جا رہا ہے یہ میری بات یاد رکھئے یہ ابھی اس چیز کا اندازہ نہیں ہوتا جب بندہ بڑا ہو جاتا ہے پھر جب بندہ اپنی اولاد کو آتے تھے تو وہ جب آپ کو صحیح طریقے سے ریسپانس نہ نہ دے پھر جو دن پہ دروار لگتی ہے آپ محسوس نہیں کر سکتے اس کو پھر یاد آتا ہے یہ وہ ہے جس کو پڑھانے کے لیے میں دوب کے اندر بھی کھڑا ہوا تھا لیکن اس نے پنکھے کے نیچے بھی میری بات نہیں سنی یہ دنیا جو ہے نا میں پہتے ہی دفعہ دیشتوں میں کہا یہ مقافت عمل ہے نئی رب رسول کا فرما بردار بناو گے یہ آپ کے سامنے آکے کھڑی ہو گی ہے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں ایک دن اپنے گوڑے پہ بیٹھا گوڑا بیٹھ نہیں دے رہا تھا فوراں آپ نے مسلح ڈالا اور آپ ذکر و فکر کے اندر مشغول ہو گئے رب العالمین کی بارگاہ میں معافی مانگنے لگے ہے تو جب آپ نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر ذکر و فکر کے اندر چند لمحے گزارے معافی مانگی پھر گوڑے پہاک بیٹھیں گوڑا بلکل ٹھیک تھا سوالی بلکل ٹھیک تھی تو کسی نے پوچھا معاملہ کیا ہوا ہے کہتے ہیں آپ میں سے اگر کوئی میری ناصر مانی کرتا ہے تو مجھ پہ گراہ گزرتا ہے تو فرماتے ہیں آج میرے سیکھ اگلتی ایسی ہوئی ہے کہ جو میرے راب کو پسند نہیں آئی ہے اس لیے اس نے میری بات نہیں مانی دیکھو میں نے اس کو منایا ہے اس نے بھی میری بات ماننا شکریہ تو اس چیز کو درہ محسوس کریں کم از کم اپنی زندگی کے اندر اتنا کوئی کٹھا کر لیں کوئی شرمیندگی نہ ہو آپ کیا تو سکو یار چلو کچھ لائے کیا سکو ہے آپ نے جانا ہونا چار گھنٹی کی ڈرائیل پہ کبھی آپ نے محسوس کی ہے میں اس لیے کہتا ہوں دل زندہ ہو آپ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بہت کسی کھو گی آپ کیا دیکھتی ہو آپ دیکھتی ہو یہ ٹیروں کی ہوا پوری ہے کے نہیں یہ انجن کے اندر پانی ہے کے نہیں یہ بریک ہے ٹھیک ہے کے نہیں چار گھنٹے کی مسافر پہ جانا ہے اور سوالی کس طرح چیک کر رہے ہو یہ جو مرنے کے بعد اتنے لمبے سفر پہ جانا ہے اس کے لیے دامن میں کیا اکھٹا گیا یہ چار گھنٹے ہیں دیکھو آپ نے دیکھا جی ٹائر ٹھیک ہے کے نہیں انجن ٹھیک ہے کے نہیں پھر آپ کو پتا ہے کہ جب گاری ٹھیک نہیں ہوئی بھی اس کے متباطل کوئی دوسری لے کے آئی جاتی ہے تو کبھی آپ اندازہ کرو کہ آپ یعنی دامن کے اندر کیا رب کی بارگاہ میں لے کے جائیں گے اور پھر اس قدر بے حصی اس قدر ہمارے دل مردہ ہو چکے ہیں یہاں پر بندے کو پتا ہو نا میں کسی پرسنیلٹی کے پاس جا رہا ہوں کوئی بندہ ایسا ہے جو نام پر ہے سوشل میڈیا کے اوپر بڑا نام ہے جس کا معاشرے کے اندر بڑا نام ہے پھر آپ کو پتا ہے پھر بندہ اس کے لیے مین سٹور کے اندر جاتا ہے پھر کہتا ہے برینڈ کی چیز دینا کسی آم کے پاس نہیں جا رہا اگرچہ وہ ادھار بھی لے کیوں اس کے سامنے وہ شخصیت ہوتی ہے ہم لوگ اتنے غیرت کے مارے ہو چکے ہیں پتا ہے رب کی بارگاہ میں جانا ہے اور یہ کچھ لے کے جا رہے ہیں یہ ہماری یادت ہے اگر نہیں سمجھے گے یہ باہو کسی نے کہا نا ریاضت کے یہی دن ہے بڑا پے میں کہا ہمت یہ کبھی آپ کو نہیں نا یہ گینہ تھا کبھی ان کو دیکھا کرو جو کرسیوں پر بیٹھے ہوتے ہیں ان سے سجدہ نہیں ہوتا ریاضت کے یہی دن ہے بڑا پے میں کہا ہمت ریاضت کے یہی دن ہے بڑا پے میں کہا ہمت جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جو کچھ کرنا ہے اب کر لو ابھی نوری جوان تم ہو جب بندہ دامن میں کچھ کٹھا کر لیتا ہے نا پھر بندہ ایک امید بھی ہوتی ہے میں نے ایک بزروں کے بارے میں بڑا بھی رہانہ ہو جاؤ گیا ہے حضرت ابو بکر بن نیاش ساٹھ سال تک روزانہ ایک پورے قرآن کی تلاوت کیا کرتے ہیں کتنے سال تک ساٹھ سال تک بڑا پا آ گیا چونکہ گار کے اوپر والے کمرے پہ جائے کرتے ہیں یہ نہیں کہ اوپر جانا چھوڑ دی ہے نیچے آنا چھوڑ دی ہے چالیس سال تک آپ کی پشت زمین پر ہی لگی ہے قرآن کی تلاوت مسلسل کیا کرتے ہیں جب لمحات قریب آئے نا دنیا سے جانے کے بیٹا رو لینا پڑا تو باپ نے کیا کہا دامن میں کچھ ہونا گرے بندہ گھنڈا خیر سے لیئے تو اس نے کیا کہا حضرت ابو بکر بن نیاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہنا کہ بیٹا پریشان دوں کیوں ہوتے ہیں کیا جو میں نے ساٹھ سال تک پورے قرآن کی تلاوت کی ہے کیا اللہ تعالیٰ اس تلاوت کو رائے گا کر دے گا یہ قرآن پڑھنا قبر کے اندر بھی کام آئے گا یہ قرآن پڑھنا عشر کے اندر بھی کام آئے گا اور اگر آپ کو یہ نا یہ ملک بات یاد رکھیں گا میں نے پہلے بھی کہا کیونکہ بس اوقات بندہ کہتے ہیں نا تم دنیا دار نہ بنو وہ کہتے ہیں یار اے مولوی صاحب کو کیا پتہ دار کسنا چلایا جاتا ہے نا دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کارولوں کے لیے کباؤنا دنیا داری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ حضرت والا محنت نہ کرو کوشش نہ کرو ہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے محنت کی کے نہیں کی امام اعظم ابو حنیفہ تجارت کی کہ نہیں کی حضرت اول فروق رضی اللہ تعالیٰ نے تجارت کی کہ نہیں کی کی ان لوگوں نے تجارت کی مولا کائنات حضرت علی المرتضی شہرِ خدا رضی اللہ تعالیٰ نے آپ نے مزدوری کی کہ نہیں اپنے آتوں سے کی لیکن مجھے بتائیں یہ یار کے ذکر سے غافل رہے اب جو میں نے بات پڑھی ہماری تربیت کے لیے ہے امام مجاہد کہتے ہیں کن قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک امیر کو بلائے گا بڑی توجہوں سے یہ بات سنیئے ایک امیر کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ ایک قیدی کو بلائے گا اور ایک مریض کو بلائے گا جو مان پانی والا ہوگا امیر اللہ تعالیٰ اسے بلا کے کہے گا ہم نے تجھے اتنا دیا میرے ذکر سے غافل کیوں رہا کہے گا یا اللہ مال نے مجھے غافل کر دیا اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان کو بلائے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے مال کی ایک جلد بکھائے فرمایا گا بتا اس کے پاس مال زیادہ ہے یا تیرے پاس مال زیادہ ہے تو کہے گا ان کے پاس مال زیادہ ہے فرمایا یہ تو میرے ذکر سے کافے نہیں دیکھو نا بہانہ بھی پھر وہ تلاش کرو جو چل سکے وہ عذر تلاش کرو جو چل سکے پھر فرمایا مریض کو بلایا جائے گا کیوں نہیں تو میرا ذکر کرتا رہا یعنی میں مریض تھا یعنی میں میرے جسوں پر زوف آ چکا تھا دیکھو جو بندہ لیٹا ہوا ہے دل تو بندے کا کام کر رہا ہے ہمارے بڑے ایسے تھے انہوں نے ایسی ضربے لگائی کہ ان کا دل جو ہے دل زبان بند بھی ہوتی تھی لیکن ان کا دل بھی ہو ہو کی ضربے لگا رہا ہوتا تھا حضرت اکبلہ پیر میرے نشان صاحب بیمار ہو گئے تو بیماری کی تشخیص نہیں اپا رہی تھی مریض نے آؤٹ آف کنٹری سے ایک ڈاکٹر بلایا اور اس نے آگے چیک کرنے کے لیے جب مخصوص آلہ لگایا تو اس نے وہ آلہ لگا کہ وہ کہتا ہے کہتا ہے جس نبی کا انہوں نے کلمہ پڑا ہے مجھے پڑا ہے کرشن تھا کہتا ہے وجہ کیا ہے تمہیں چیک اپ کے لیے بلایا ہے تم کہتے ہیں مجھے کلمہ پڑایا جائیں سنو اس نے کیا کہا اس نے کہا یہ جو میں نے آلہ لگایا ہے اس سے مجھے اللہ ہوں کی ضرمیں بھی واضح رہی ہیں یعنی ان کے دل جاری ہو چکے تھے جب اللہ ہوں کا ذکر دل دل تک پہنچ جاتا ہے یہ تھے ہمارے بڑے ہیں تو فرمایا پھر بلایا جائے گا کہتا ہے خانجی تم نے کیوں نہیں ذکر کیا یہ اللہ میں تو قیدوبند کی مسئیمتوں کے اندر تھا حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی یہ ایک جلت دکھائی سے فرمایا جائے گا بتا یہ زیادہ قید کے اندر تھا یہ تو تھا ہو گئے گا یا اللہ یہ فرمایا یہ تو میرے زندگر سے غافل ہوا اب آپ ایک لمحے کے لئے خود اپنے آپ کو ذرا دل کی قیفیت میں گوب کے دیکھو کوئی ذرا ہے جو پیش کر سکیں ہم لوگوں نے یہ سمجھے اب چونکہ جنت بڑی سوکھی سوکھی ملتی ہے جناب آپ یہ کرو آپ کے لئے جنت ہے آپ یہ کرو آپ کے لئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلواروں کے سائے کے نیچے جنت ہے الواروں کے سائے کے نیچے لیکن جنت کا طلبگار کوئی ہے اسی درد کو اقبال نے بیان کیا کہتا ہے تم میں کوئی حوروں کو چاہنے والا ہی نہیں جلو اے تور تو موجود ہے موسا ہی نہیں خدا کا واسطہ ہے یہ بھی چڑتی جوانی ہے اور جن کے بڑا پی آ چکے زندگی کا کوئی پتہ نہیں ہے کوئی پتہ نہیں ہے جکین جانے آپ پاپولر ہیں کیونکہ جب موت کا فرشتہ آتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتا ہے اس کے دو میلین فالور ہیں اس کے دو لاکھ فالور ہیں اسے لوگ اتنا پیار کرتے ہیں جب وقت آ جاتا ہے اگاپنی مو سے کوئی مشہد نہیں سمان سو برس کا ہے پن کی خبر میں یہ جو سانسی ہے اگر آپ کو گئے یہ جو ہی رہنا یہ ایک لاکھ ڈالر کا ہے آپ لے سکتے ہیں کوشش میند کریں کائنات کا کوئی ایک بندہ لے کے آؤ اسے کوئی یار یہ میری سانس نکل گیا مجھے خرید کے بتا اتنی قیمتی ساتھ سے ہے اندازہ کریں ہیں نہیں بندہ کو پتہ نہ لگتا کیونکہ یہ مجودہ دور ہے کیونکہ فطروں کا دور ہے نا میں یقین جانے ہیں یہ درد ادھر بھی بیان کرتا تھا آپ کے سامنے بھی رکھوں گا کچھ نہیں نا کچھ یار ایک دفعہ تسبیح پھیر لیا کرو سو دانے پھیرتے ہیں کتنا ٹائم لگتا پانچ منٹ نہیں ہے اپنے رب کے لیے ہے پھر بندہ جگہ جگہ پہ جا کے گلے کرتا پھر نے میری پوری نہیں پڑتی میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے میرے ساتھ یہ ہو جاتا ہے یار پانچ منٹ نہیں ہے تمہارے پاس اپنے رب کے لیے ہے مجھے بتائیں اس سے بڑھ کے دونبری کیا ہو سکتی ہے اس سے بڑھ کے بے وفائی کیا ہو سکتی ہے کہ جس نے پنایا ہے جس نے آنکھیں اتا کی ہیں وجود اتا کیا ہے ہمارے قبلہ قیم صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لینا آپ تشریف فرما تھے صرف آخری بات میں کریں آپ تشریف فرما تھے تو چودری صاحب یہ 1982 کی بات ہے ہم کو بھی ہمارے بڑھوں نے سنے تو آپ کے پاس نے چودری آکے کرتی اب آپ کو پتا ہے پہلے جو ہے نا وہ دانٹ ٹوٹ جایا کرتا تھا نا تو کوئی چاندی کا لگوا لیتا تھا یا کوئی سونے کا لگوا لیتا تو وہ نا دیش کے مسکرایا اب اس نے اس چیز کو نہ محسوس کیا کہتا کہ ام صاحب انہوں دو یامہ کا جو داندلو آنگا ہے اس وقت یہاں گا جب دانت لگوا لوں اب اس وقت نہ لہور دانت لگائے جاتے وہ لہور سے ایک ہزار پر کا دانت لگوا آکے آئے انیس سو پیاسی کے بعد اب جو لوگ انیس سو پیاسی کے اندر زندہ تھے ان سے پوچھو ایک ہزار کے کتنی ویلی ہوتی ہے میرے خیال سے اس وقت کا ایک ہزار اس وقت کے اسی ہزار کے برہ پر ہو اتنی تو ویلی ہو گئی یہ ایک ہزار کا وہ لگوا آگیا ہے تو قبلہ کی مسابرہ رحمت اللہ تعالیٰ نے کے پاس بیٹھ کے مسکرائی جائے یعنی کہ بتانا ہی مقصود تھا کہ دانت لگوا ہے جب آپ کی نظر پڑی تو آپ نے فرمایا فرمایا فرجابی سمجھ لو گے آپ فرمادہ گے لوائے ہو کہنا جی پھر کہتا کیا ہے کہتا ہے کہ انجیوں نے ایک ہزار کہہ لیا ہے لیکن اتنا کمال درجہ دا ڈاکٹرز کی انہیں تکلیف نہیں ہوں دی انہیں دانت لگایا رہے لیکن تکلیف نہیں ہوں اب ایک ہزار دے کی آیا ہوا تھا لیکن انڈاکٹر کی تریفوں کے تریفے بڑے کمال کا تھا ترتنی انہیں دیا اور دیکھیں کیسا لگایا ہے دیکھنے والے کو پتہ بھی نہیں لگا گرانکلی لگایا ہوا ہے ہی اصلی لگایا ہوا ایک ہزار دے کی آیا ہوا ہے تو آپ مسکرائی کے کہہ لگے چودری صاحب جنہیں ایک ہزار لے کے ایک لائے وہ دیانیا تریفہ بیان کر دے جنہیں مفت بطی لائے وہ زکر کیونکہ دے ہم جس نے ایک ہزار پی لے کے ایک لگایا ہے اس کا تم بہت بہت ذکر کر رہے ہو کہ اس نے ایسے کمال کا ڈاکٹر تھا ایسا تھا ہے تو جس نے ایک بھی نہیں لیا اور بتیس نہیں گئی ہے سمجھنے کے لئے یہی کافی ہے وہ کسی نے کہا پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہی دیکھا جی گھر مرد نادا پہ کلامِ نرم نازک دیس نصیت اگر دل پہ اثر نہ نہ کریں تو بھی آپ فرماتے ہیں دل کی کیفیت کی طرف دیکھنا ہو سکتا ہے کہ تم بہت داؤ سکی ہو واقع ہوتا 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 ہے اللہ اللہ